یہ جو کمیٹی ہے یہ کرے گی کیا اور اس کمیٹی کے جیسے کانسٹیوٹ ہوئی ہے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے سوالات اور خطشات تحفظات وہ بننا شروع ہو گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کمیٹی تو ریپورٹ بنائے گی اور ریپیوٹ سپریم کورٹ جائے گی اور کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب آپ مدسر اقبال کی چینل دیکھ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بہت سی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو اب جو ایک بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے بحریہ ٹاؤن کے پاس زمین کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے اب باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اب یہ جو کمیٹی ہے یہ کرے گی کیا اور اس کمیٹی کے جیسے کانسٹیوٹ ہوئی ہے نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کے سوالات اور خطشات تحفظات وہ بننا شروع ہو گئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کمیٹی تو ریپورٹ بنائے گی اور ریپیوٹ سپریم کورٹ جائے گی اور کیا ہوگا سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو تو اس سوال کا ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں قانونی تقاضوں میں کہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے پچھر دنوں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ زمین کی لیز کے حوالے سے پلان کیا جا رہا ہے اور کہاں سے کہاں تک کی لیز ابتدائی مرحلے میں ہے پھر اس کے بعد کیا کس طرح لیز ہے نمبر ون لیز پہلے تو ملک ریاض صاحب کو ملے گی تو ہی وہاں کے رہائی شو کو ملے گی اور وہ لیز کے پروسس بھی اس ساری چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اب یہ تحقیقاتی کمیٹی پورا ایک پلان کرے گی پلان کر کے وہ سپریم کورٹ میں جا کر اپنی ریپورٹ جمع کروائے گی اور وہاں پر جو فیصلہ ہوگا اچھا اب تحقیقاتی کمیٹی کے میں آپ کو بتا دوں ممبران پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو دیوٹی ہے یا جو ان کا کام ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے اور اس کے اثرات بہریہ ٹاؤن کے رہائشی انویسٹرز مارکیٹ کس طرح سے ہوں گے نمبر ون میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ کے اقامات کے تحت بہریہ ٹاؤن کے زمین کی تحقیقات کے لیے کمیٹی کے ممبران میں دی جی ایم ڈی اے یعنی ملیر ڈیولیمنٹ آثورٹی ڈی جی ایس بی سی اے یعنی ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی اس کے بعد ڈی سی ملیر ہوں گے ڈی سی جام شروع ہوں گے کیونکہ جام شروع کا بھی پورا وہ ایریا لگتا ہے اس کا پھر چیف کنزرورٹیو فورسٹ اینڈ وائل لائف ڈیپارٹمنٹ تو وائل لائف کا بڑا ایشو رہا پچھلے دنوں میں کہ یہ جناب زنگلات کی زمین تھی جس پہ قبضہ ہو گیا اور کیا ہے اس کے بارے میں وہ بھی ہوں گے تو ڈی جی وائل لائف کمیٹی کے ممبران ہوں گے یہ ساتھ ہی ساتھ سربے آف پاکستان کا نمائندہ ہوگا سربے کرنا ہوگا نا پورا کہ کتنی جگہ ہے کیا ہے کمیٹی کے اندر کہ بارہ ہزار ہے یا ستھرہ ہزار ہے اس کے بعد جناب ڈیریکٹر سروے اینڈ سیٹلمنٹ بورڈ آف ریونیو سندھ ہوں گے اور لینڈ یوٹیلائزیشن کا نمائندہ بھی کمیٹی کے ممبران میں ہوگے محکمہ سروسیز جنرل ایڈنسٹیشن نے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کمیٹی یہ تائین کرے گی کہ بحری اٹھونٹ کی ملکیتی زمین کتنی ہے یعنی وہ جو پندرہ اور بارہ اور سترہ ہزار کی باتیں ہو رہی ہیں اور کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتالیس ہزار انہوں نے قبضہ کر لیا ہے کمیٹی یہ بھی دیکھے گی کہ بحری اٹھونٹ نے کتنی اضافی زمین پر قبضہ کیا ہے کہ بحری اٹھونٹ نے جو کلیم کر رہے ہیں وہ کتنا ہے اور باقی اضافی زمین پر کیا قبضہ ہے کمیٹی بحری اٹھونٹ کی جانب سے پرائیوٹ مالکان سے خریدی گئی زمین کے پہلوں کا بھی جائزہ لے گی جو پرائیوٹ لوگوں کی زمین تھی کچھ گوٹھتے کچھ لوگوں کے گھر تھے جو انہوں نے فروخت کیے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور کمیٹی یہ جو ہے وہ سات دن میں اپنی ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی اپنی ریپورٹ میں زمین کی تصاویر اور گوگل میپ جو ٹائپوگرافک ہے وہ جمع کروائے گی کہاں سپریم کورٹ میں اب اس پورے عمل کو ہم آپ کو آغاز سے سمجھاتے ہیں کہ کیا معاملہ سپریم کورٹ نے بلایا بحری اٹھونٹ کو کہ بھائی آپ آئیں آپ پیسے جمع نہیں کروا رہے ہیں اور پیسے آ کر جمع کروائے جائیں کیوں نہیں کروا رہے آپ نے تو اتنا وقت گزار لیا کس تے آپ کی تھوڑی سے آئی ہیں تو یہ چیزیں ہمیں بتائیں نمبر وقت بحریہ ٹاؤن عدالت میں گیا انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ سترہ ہزار کی بات کی ہمیں ملی بارہ ہزار اکر اب بارہ ہزار ایک جب ہمیں زمین ہی نہیں ملی تو ہم پیسے کیوں جمع کرمائے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ فلان 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 کو یعنی ڈی ایچ اے کو یا باقی جگہوں کو سستی زمین دی گئی ہے حکومتی زمین کی بات کرنا ہے وہ سستی دی کہ ہمیں مہنگی دی گئی اب یہ ایک ان کا پلیپا اس کے بعد پھر اگلی پیشی ہوئی اور اگلی پیشی پہ سپریم کورٹ نے سب کو بلا لیا ایم ڈی اے کو بھی سندھ بیلڈنگ گنٹرول آثورٹی کو بھی سندھ گورنمنٹ کو بھی سب کو بلا کے انہوں نے کہا جی کہ اب پوری ریپورٹ پیش کی جائے ہمیں ایک کمیٹی بنائیں انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنائیں اور ہمیں ریپورٹ دیں کہ زمین کتنی ہے قبضہ کتنا ہے ان کے پاس کتنی ہے کتنے پیسے ہوں ساری چیزوں کی اب ریپورٹ جمع ہوں اب معاملہ انتہائی سادہ ہو گئے انتہائی سادہ اب اس چیز کو سمجھئے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے بہریہ ٹاؤنڈ دھوپ گیا بہریہ ٹاؤنڈ ختم ہو جائے گا نسلہ ٹاؤر بن جائے گا بلدو ذرا کے سب کچھ تباہ کر دیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا میں ان کے گوشت گزار پہلے بھی عرض کرنا تھا کہ بھائی یہ جو یوٹیوب کے تھمنل ہوتے ہیں اور خبروں کو ٹویسٹ کرنا ہوتا ہے یہ کسی کے لیے زندگی بھر کا روگ ہوتا ہے یہ جان لیوہ ہوتا ہے کسی کے لیے اس طرح نہ کیجئے صرف اپنے چند ہزار کے ویوز پر آپ کیا کر لیں گے دو چار پانچ ڈالر کمالیں گے سو دو سو ڈالر کمالیں گے لوگوں کی جمع پونجی یہاں لگی ہوئی ہے کیس سادہ ہے میں پہلے دن بھی یہ کہہ رہا تھا یہ امپلیمنٹیشن کا کیس ہے کیا امپلیمنٹیشن جو سپریم کورٹ اور بیریہ ٹاؤنڈ کی درمیان ایگریمنٹ ہوا کہ اتنی پیسے دیے جائیں گے اس کے پیرلل چیزیں سندھ کہتا ہے حکومت کہتا ہے ہمارے پیسے ہیں ہماری زنی نے ہمیں پیسے لیے جائیں سپریم کورٹ نے فنڈ بنا کے اپنے باس رکھ لیا تھا اس وقت اب یہ بھی امید کہتے ہیں کہ شاید سندھ حکومت کو مل جائے اچھی بات ہے ان کو مل جائے تو پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے کہ یہاں ہر چیز بیریہ ٹاؤنڈ تو بیچ چکا ہے اب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ ہوئے تھرڈ پارٹی کون آم لوگ ہیں ان کا ہے تو پبلک ان لارج کیا معاملہ ہے سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر نہیں کیا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس کو گرا دیا جائے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی قانون کے مطابق عمل نہیں ہوا جو سپریم کورٹ نے حکم دیا اس پہ بیریہ ٹاؤنڈنڈی مار رہا ہے جو وہ پیسے نہیں دے رہا وہاں کے رہنے والے جو اپارٹمنٹ دھروں تکانوں کاروبار ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور اب جو یہ کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ اس زمین کا تائین کرنا ہے جس کے بارے میں بیریہ ٹاؤن گیا تھا کہ سترہ نہیں بارہ ہزار ہے اور محمود اختر ناکی بھی کہہ رہے تھے کہ جناب وہ تو اس سے بھی زیادہ انہوں نے زمین سترہ ہزار کیا اس سے بھی زیادہ ان کے قبضے میں ہے تو وہ سارے کے سارا عمل وہاں مکمل ہوگا وہ جو ڈیفولٹ کی باتیں ہیں جو پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا تھا کہ فلان سوسائٹی چل جائے فلان آثورٹی چل جائے تو فلان ٹاؤن بن جائے اور فلان ہو جائے اور بیریہ ٹاؤن جھوک جائے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ایگزیسٹ کر رہی ہے اس چیز کو سمجھئے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے سادہ بات ہے اس اسناح میں بیریہ ٹاؤن میں قیمتیں ڈاؤن ہوں لوگ پریشان ہوئے اور اس وقت یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ سمجھ بھی جائے کہ وہ ریلیف ہے میں آج مجھے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ جناب کیا بیریہ ٹاؤن کی آپ ملک ریاض کی کاؤٹ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں بھائی ہم تو جو افیکٹیز ہیں ان کی باتیں کر رہے ہیں ہم تو وہاں ہونے والے ظلم کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں ہونے والی حقیقت بتا رہے ہیں آپ کو ساری وہ چیزیں ہیں اور میں پہلے دن میں میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے جائیں گے آپ ویڈیو دیکھ لیجئے میں نے آج تک ایک ہی بات کی ہے implementation کا case ہے اور یہ ہی ہوگا انشاءاللہ میں آپ دیکھنے والے جو آپ ہم سے محبت کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز پہلے دن اور آج کے دن آج تک یہی بات پر قائم ہے کچھ نہیں ہونے والا ہاں یہ ضرور ہے کہ market ڈاؤن ہوئی ہے اور اس سے لوگ گھبرا گئے ہیں پینک ہو گیا ہے لوگ کچھ پروخت کر رہے ہیں پر میں نے بار بار کا خدا کر لیا چھوڑ دیجئے یہ والا کام نہ کیجئے یہ آپ کے لیے اس وقت دینجر ہو سکتا ہے آپ کا اپنا نقصان ہو سکتا ہے صبر کیجئے اسی market میں rise کرنا ہے اور پھر آپ کو profit to profit ملنا ہے فائدہ اے فائدہ نہیں ہے اپنا خیال لکھئے گا آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجئے اللہ حافظ